ارے دوستوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر اناناس کے اندر تربوز ڈال دو اور کچھ دن کے بعد اسے باہر نکالو تو اناناس تربوز بن جاتا ہے یہ چیز میری طرح اس آدمی کو بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا اور اس چیز کو پروف کرنے کے لیے مارکٹ سے جا کر اناناس اور تربوز کو لے آتا ہے اور ان دونوں چیزوں کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتا ہے اس کے بعد تربوز کو کاٹ کر اناناس کے بیچ میں رکھ دیتا ہے اور ایک ٹب لے کر آتا ہے ٹب میں مٹی ڈالنے کے بعد اس اناناس کو اس کے اندر رکھ دیتا ہے اور اوپر سے پانی کو ڈال کر اسے کچھ دنوں کے بند کر کے رکھ دیتا ہے کیا دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیز تربوز بن پائے گی یا نہیں وہ چیز دیکھنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑی یدھا کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ میں یہ والا ایموجی سینڈ کر دینا تب ہی دوستوں کچھ دن کے بعد اسے چیز کو نکال لیتا ہے اور اسے کاٹتا ہے تو سچ مچ اس کے اندر تربوز نکلتا ہے